ان کو پچھلے ایک مہینے میں جس طرح رکھا گیا آپ مجھے بتائیے کسی عام قیدی کے ساتھ بھی آپ یہ نہیں کر سکتے جو آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا آپ نے ان کے سل کی بجلی بن کی آپ نے ان کو اپنے بنیادی حق یعنی اپنے وکلہ اپنے گھر کی لوگوں اور اپنی سیاسی لیڈرشپ سے ملنے سے روکا سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے کیا ایک نیوکلئر اسلامک سٹیٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے ثابت مزیراعظم کو مناسب سیکیورٹی دے سکے سام ظاہر ہے کہ آپ کو ڈر تھا کہ عمران خان صاحب کہیں بڑے اتجاز کی کال نہ دینے اور آپ نے جو یہ چپیسنی آئینی ترمیم کے ذریعے آئین پر حملہ کیا ہے اور سپریم کورٹ پر حملہ کیا ہے وہ کہیں ناکام نہ ہو جائے اس کام میں تو آپ کامیاب ہو گئے لیکن دنیا نے رکھا کہ ایسی آئینی ترمیمیں کی گئیں جس کے لیے ممبران اسمبلی کو اٹھایا گیا ان کے گھر والوں کو اٹھایا گیا اور ان کے ضمیر کا بھی سعودے کیے گئے اور ان کے ساتھ زور زبردستی بھی کی گئے آج سے کافی دن پہلے نو ستمبر کی رات جب پارلیمنٹ سے پارلیمنٹیرنز کو اٹھایا گیا دس ستمبر کو قومی اسمبلی میں میں نے حق اعتجاج کے تحت اپنی صدا بلند کی اور اس کے بعد جب میں آیا تو مجھے عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا آج ایک مہینے بعد میں آیا ہوں ہائی کورٹ پشابر چیف ہائی کورٹ اسلام آباد چیف جسٹس صاحب کو آرڈر ہے آج پھر مجھے ملنے نہیں دیا میں یہ سوال بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پیکن چوز کیوں کرتے ہیں آپ عمران خان صاحب سے ان کے ان لوگوں کو ملنے کیوں نہیں دیتے جن کی جوانیاں عمران خان صاحب کے ساتھ اس تحریک میں گزر گئی ہیں میں اندر جا کے جب باہر آتا ہوں میں کوئی فساد کی بات تو نہیں کرتا میں تو ہمیشہ اصلاح کی بات کرتا ہوں میں تو پاکستان کو بہتر کرنے کی بات کرتا ہوں پھر آپ کو مجھ سے کیا ڈر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈر کے باوجود آج آپ نے ایک بار پھر مجھے ملنے نہیں دیا کوئی بات نہیں میں کل پھر رہوں گا جب تک عمران خان صاحب ہمارا لیڈر یہاں سے نکلتا نہیں ہے ہم آتے رہیں گے جب عمران خان صاحب نکل جائیں گے پھر آپ کو آپ کی اڈیالا جیل مبارک لیکن آج صبح بھی میں نے یہ بات کی اور آج میڈیا کے سامنے اڈیالا جیل کے اس آنگل میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں میں پاکستانیوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے تمام بیورکرات صاحب سے کہنا چاہتا ہوں تمام جج ساہبان تمام جنرل ساہبان تمام سیاستدان صحابی برادری کیا یہ پاکستان صرف عمران خان کا ہے کیا عدر الظلم ہے جو بربریت ہے پاکستان کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ عمران خان نے لے رکھا ہے اور اسے طریق انصاف نے پاکستان صاحب کی کوئی ذمہ داری نہیں آپ نے عمران خان صاحب کو دو سال سے حکومت سے نکالا ہوا ہے ساڑھے چار سو دنوں سے زیادہ ہو گئے جیل میں ڈالا ہوا ہے ان سے کسی کو ملنے نہیں دیتے ہماری حکومتیں آپ نے ختم کی ہیں تو اب چلانے پھر پاکستان کیا چل رہے کیا پاکستان بہتر ہو رہا ہے کل جو ریپورٹ آئی ہے پاکستان دنیا میں ہر میدان میں پیچھے جا رہا ہے بدقسمت ہی سے ہمیں اس پہ خوشی نہیں ہے آپ انڈیکس دیکھ لیں لائنڈ جسٹس کا پاکستان 142 ملکوں میں 130 کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے شرم کی بات ہے ہم توقع رکھتے ہیں ہم توقع رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر آنے دیا جائے عدالت میں کچھ بھی نہیں ہے عدالت میں کوئی کیس ان پہ نہیں ان کا حق ہے کہ وہ باہر آئیں یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں علیمہ آپا پہ عزمہ آپا پہ اور بشرا بیوی پہ کیا ڈیل ہے ایک شخص اگر نو مہینے جیل میں ہے اس پہ کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا خاتون ہے اہل خانہ ہے کریلو خاتون ہے سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے بشرا بی بی کا اگر عدالت سے ان کو زمانت مل کے عبار آگے تو یہ ڈیل ہے اگر یہ ڈیل ہے تو پھر یہ ساری عدالتیں بند کر دیں میں یہ سمجھتا ہوں قابل افسوس طرز عمل ہے اس حکومت کا اور ان کے ہنڈلرز کا پاکستان کو اگر آپ نے آگے چلانا ہے تو پاکستان کے نظام کو مضبوط کرنا ہوگا اور اس کے لئے آپ کو ملک کا سابق مزیراعظم بار چاہیے قوم کو عمران خان کے علاوہ کسی اور شخص پہ اعتماد نہیں ہے دوسری بات جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں باوجود اس کے کہ چھبیسویں آنی ترمیم پہ ہمیں اعتراضات ہیں اور اس پروسس کو ہم نہیں مانتے لیکن ہم نے ان کو ویلٹم اس لئے کیا ہے اس توقع پہ کہ سپریم کورٹ کا جو وقار کم ہوا ہے جو اس کی طاقت کم ہوئی ہے جو ہم نے دیکھا ہے چھبیسویں آنی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو ذرب پڑی ہے ہم توقع رکھتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس جناب یہیہ آفریدی صاحب آپ اور آپ کے نیچے جتنے بھی ہماری معزز عدلیہ ہے آپ سپیریر جوڑیشری اور لور جوڑیشری کا خیال رکھیں گے اور ان کے آزادی کو بحال کریں گے اس کام میں پوری قوم آپ کے ساتھ ہیں لیکن بڑے بڑے چیلنجز ہیں جہاں قوم آپ کے لیے دعا گو بھی ہے وہاں قوم انصاف کی متلاشی ہے انتظار کر رہی ہے عرشت شریف کی شہید کی ماں چھے ججز جنہوں لیٹر لکھا تھا کہ ان کو بلیک میل کیا گیا اسن آباد ہائی کورٹ کے وہ انتظار کرنے کے انصاف ہوگا آٹھ فروری کے الیکشن جو ڈاکہ پڑا ہمیں انتظار میں ہیں کہ اس میں انصاف ہو اور اس کی انویسٹیگیشن ہو اور اصل حقدار کو اس کا حق ملے قوم انتظار میں ہے کہ اس ملک میں جو ظلم ہوئے ہیں ماضی خریب اور بعید میں سپریم کورٹ اس میں انصاف کرنے میں اپنا کردار ادا کرے کسی فیور کے انتظار میں نہیں ہے ہم صرف انصاف چاہتے ہیں اور آخر میں پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کے دیکھ لیا ان کی پارٹی کو توڑ کے دیکھ لیا ان کے جماعت سے نشان کو چھین کے دیکھ لیا یہ نشان بھی ایک چالنج ہے کہ طریقہ صاحب کو اس کا نشان واپس ملے آپ پاکستانی عوام سے نہیں جیت سکے عوام نے نشان چن چن کے اور اپنے علاقے کے ممبران کا پتہ کر کر کے ان کو کامیاب کیا اور ایک سو اسی کے قریب سیٹے ہمیں دی میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کو آپ نے اب چلانا ہے عمران خان صاحب کو بار لائیں یہ مزاق مزید نہیں چلے گا قوم اب اس جل کو مزید برداشت نہیں کرے گی خان صاحب کو بار آنا چاہیے اور طریقہ انصاف کا جو منڈیٹ ہے اس منڈیٹ کو واپس ملنا چاہیے تب ہی پاکستان چلے گا ورنہ فارم پورٹی سیون سے پاکستان نہیں چلنے والا بہت شکریہ